بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے سات ہزار روپے پچاس کلو بوری جو ہے وہ بیچ کی ملی ہے تو اس سلسلے میں گندم کے بیچ کا چناو زمین کے تیاری وقت کاش جڑی بوٹیوں کا بروقت تدارو پانی کا مناسب استعمال خادوں کا متناسب استعمال اور بیماریوں اور کیڑوں کا بروقت کنٹرول اور آخر میں اکٹائی وغیرہ شامل ہیں تو یہ وہ عوامل ہیں جن کو اگر ہم احسن طریقے سے سرانجام دیں تو گندم کی جو ہے وہ برپور پیداوار حاصل ہو سکتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم گندم کی پیداوار میں کمی کی بات کریں تو اس کی چار بڑی وجوہات ہیں یا چار وہ بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے زمیدار بھائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گندم کی پیداوار جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے اور پیداوار اتنی نہیں حاصل ہوتی جتنی ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے لیٹ کاش کرنا لیٹ کاش کرنی کا مطلب یہ کہ اگر گندم بیس نومبر کے بعد کاش کی جائے تو پیداوار میں کمی واقعہ ہوتی ہے اب جو پیداوار میں کل کمی ہوئی ہے اس میں لیٹ کاش کا کل تقریباً پینتیس فیصد حصہ ہے مثال کی طور پر اگر دس من پیداوار کام آتی ہے تو لیٹ کاش کرنی کی وجہ سے تقریباً ساڑھی تین من پیداوار جو ہے وہ لیٹ کاش کرنی کی وجہ سے ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے جڑی بوٹیوں کو بروقت کنٹرول کرنا اگر آپ نے بروقت جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہ کیا تو اگر آپ مثال کی طور پر پندرہ دسمبر کے بعد اگر کاش کرتے ہیں تو جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت گندم کا اگراب جو ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے اور جڑی بوٹیاں بہت جلتھاوی ہو جاتی ہیں تو اس طرح تقریباً تیس فیصد پیداوار جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے یعنی لیٹ کاش کی وجہ سے ساڑھی تین من پیداوار کم ہوئی تو تین من جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پیداوار کم ہو جاتی ہے تو یہ ٹوٹل تقریباً ساڑھی چھے من پیداوار میں کمی واقع ہو گئی اب تیسرے نمبر پر جو ہے وہ کھادوں کا استعمال ہے یا متناسب کھادوں کا استعمال اب اگر آپ نیٹرویجن کھاد جو ہے اس کا وافر استعمال کرتے ہیں اور اس فاسفورس اور پٹاش کا پورے استعمال نہیں کرتے تو جن کھادوں کا غیر متوازن استعمال ہوتا ہے اس میں بھی تقریباً سترہ فیصد کی کمی واقعہ ہوتی ہے انہیں تقریباً ایک اشارہ سات من یا پونے دو من جو ہے وہ پیداوار اس کی وجہ سے بھی کم ہو جاتی ہے اور چوتی جو غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں وہ اس میں متفرق چیزیں شامل ہیں جیسے آپ نے بیچ کو ذہنی لگایا کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہوا تو اس سے تقریباً ایک اشارہ آٹھ فیصد تقریباً پونے دو من اسی بھی اس کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے تو اب کیا ہوا کہ ٹوٹل دس من کی جو کمی ہوئی ہے اس میں ساڑھی تین من لیٹ کاش کی وجہ سے کمی آئی ہے تین من تقریباً جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پونے دو من جو ہے وہ غیر متوازن کھادوں کے استعمال کی وجہ سے اور اسی طرح تقریباً پونے دو من جو ہے وہ دیگر عوامل کی وجہ سے تو گزارش یہ ہے کہ گندم کو بروقت کاش کریں اگر پندرہ نومبر تک گندم کاش کر لیتے ہیں تو اگاؤ تیزی سے ہوگا اور جڑی بوٹیوں کو اگاؤ جو ہے وہ اتنا تیز نہیں ہوتا اور شدت کم ہوتی ہے پندرہ نومبر کے بعد اگاؤ جو ہے وہ زیادہ وقت لے گا اور جڑی بوٹیوں کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ پندرہ نومبر سے تیس نومبر کی بھی کاش کرتے ہیں تو پھر پندرہ سے سترہ فیصد تک جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پیداوار میں کمی کا خدشہ رہتا ہے اور اگر پندرہ دسمبر کے بعد کاش کرتے ہیں تو پھر جڑی بوٹیوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان جو ہے وہ تقریباً تیس فیصد تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو پندرہ نومبر تک کاش مکمل کریں اور تیس نومبر سے تو بالکل بھی لیٹ نہ ہو لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بیس نومبر کے بعد اگر آپ گندم کاش کرتے ہیں تو پھر پانچ سے لے کے دس کلو شرائبی اس میں اضافہ کرنا ہوگا